دیکھتے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو ایک تو یہ مرپ وال رکھے ہیں بچوں نے تو جب میں بولتا ہوں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم بھی موجود ہیں تو آج ہم بات کریں گے اپنے دکھ درد کی میں ٹی وی کے سارے چینل دیکھتا تھا اور جب سے کترہ کرتا گترہ حامد میت سلیم صافی اور طلعہ حسین ان جیسے لوگوں کی تو پھر میرے دل میں ان سے ایک دوری پیدا ہوئی پھر ایسا ہوا کہ میرے گھر والے تو جیو دیکھتے ہیں اور میں جیو نہیں دیکھتا جیو میں ایک صرف حسن نصار وہ رہ گئے ہیں یا ایک وہ لڑکا ایک وال کیا نام رکھتا اس کا پروگرام ہوتا ہے میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں تو دوستو ای آر وائی کے میں سابر شاکر کو ہمیشہ دیکھتا رہا سابر شاکر کی قضر میرے دل میں تھی کافی اب بھی ہے لیکن جب سے ایک میں نے سنا پروگرام ازیل وڑاچ کا میں نے یوٹیوب پر دیکھا پنک ہیمیلین سارٹ اور اس میں میں نے اس وقت دیکھا میں نے کہا کہ اس کی رپورڈنگ میں غلطی ہوئی ہے کہ ڈیپتھ جو ہے نا وہ میٹروم میں فوٹوں میں گزوں میں تو ہو سکتی ہے لیکن مربع میٹروم میں نہیں ہو سکتی یہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے ازیل وڑاچ کو یہ بات پہنچا ہوں لیکن میرے پاس نائی کانٹیکٹ نمبر تھا نہ کوئی میں تلاش کر سکتا ہوں اپنے موبائل سے پھر ایسا ہوا کہ سابر شاکر کا پروگرام لگا تھی پھر تو انہوں نے مینوان جو چیز ازیل وڑاچ نے کی تھی اور وہی غلطی سابر شاکر نے دور آئی کہ اس کی لبائی تین سو کلومیٹریں چڑھائیس میں اور گیرائی ایک سو بس نہیں کتنے مربع میٹر تو پھر مجھے ہوا کہ یہ تو بالکل ہی فوٹو کاپ کی اس کے پروگرام کی پھر سابر شاکر ایک اچھا ریپورٹر آئے جب تک یہ ریپورٹنگ کرتے رہے ان کا میار ان کی تجزیہ بہت اچھے تھے جب سے یہ صرف انکری پر آ گئے ہیں تو ان کے پروگرام اب مجھے دل میں ایک وال پڑا ہے کہ یہ دوسروں کی ریپورٹنگ کو اپنے پروگرام پر سابر آتے ہیں بہت بہتر ہوتا کرو کہتے کہ ایک ریپورٹر ادیل وڑائیٹ نے ریپورٹ کی ہے اور میں اسے پیش کر رہا ہوں اب اپنے ملک انٹرسٹ میں تو سابر شاکر کا قدر اور بڑھ جاتا ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے تو بہت اچھا شیشے کا گھر ملارک خاضا سابر شاکر کیلئے بھی جس میں اب ضرار پڑ چکی ہے ہم بہت غلط کرتے ہیں جب ہم ایک بہت ملالے سے اپنے ذلوں میں اور پھر جب وہ بہت ٹوٹتے ہیں تو ہم بھی کرچی کرچی ہو جاتے ہیں